السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین امید ہے آپ لوگ خیریت اور آفیت سے ہوں گے ہر مسلمان ابھی ایک ہی کوشش کر رہا ہے ایمیل کرنے کی اور آپ کو پتا ہے کہ ہندوستان میں یعنی کہ انڈیا میں لگ بھگ مسلم بھی سے پچیس کروڑ کے اندر آبادی ہے اس کے باوجود اب تک ایمیل پہنچا ہے وقف بورڈ کو تین کروڑ سینٹالیس لاکھ اکاسی ہزار کچھ ایمیل پہنچے ہیں کیا پچیس کروڑ بیس کروڑ کے آبادی میں اتنا ایمیل پہنچنا کیا لگتا ہے آپ کو باقی کے مسلمز کہاں ہیں اتنے سارے مسلم ہونے کے باوجود اس میں سے مان لیجئے پانچ کروڑ مسلم نورمل موبائل چلاتے ہوں گے یا نہیں بھی چلاتے ہوں گے پھر بھی پندرہ کروڑ ایمیل پہنچنا چاہیے کیا مسلم لوگوں کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ قانون کس قدر خطرناک ہے اور انہیں کوئی اویر نہیں کیا ہے کسی نے بتایا نہیں ہے سارا چیز جو ہے سوشل میڈیا پر ہر طرح کی چیزیں ڈالی جاتی ہے ہر چیزوں پر جو ہے لوگ فوکس کر رہے ہیں ہر مسجدوں میں بیان کے جریعے بتایا گیا ہے پھر بھی اس کے باوجود اب تک پانچ کروڑ ایمیل نہیں پہنچا ہے یہاں تک کہ دو دن کا وقت بھی ملا اور ابھی تک پانچ کروڑ ایمیل نہیں پہنچا کیا ہے یہ مسلمانوں آپ لوگوں کو کون آئے گا بتانے کے لیے یہاں تک کہ غیر مسلموں نے بھی مدد کی ہے اس کیو آر کورڈ کو پہنچانے میں لوگوں تک ایمیل کروایا ہے گجرات کا ایک ویڈیو ہمارے پاس آیا ہے اب جرہاں اس کو دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی وقت ہے پندرہ تارک لاسٹ ہے بارہ بجے سے پہلے پہلے آپ لوگ جن لوگوں نے ایمیل نہیں کیا ہے کر لیجئے کم سے کم پانچ کروڑ تو اس کو پورا دینا چاہیے لیکن اب پتہ نہیں کون سا فرشتہ بتانے کے لیے آئے گا یہ ہمیں نہیں معلوم ہے خیر جن لوگوں نے ایمیل کیا ہے ان لوگوں کا بہت بہت شکریہ اور اسی طرح سے ہم لوگوں کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم لوگ سوتے رہے تو ہم لوگوں کو دوگز زمی بھی نہیں ملے گی قبرستان میں دفن ہونے کیلئے کیونکہ یہ قانون ہے ہی ایسا مسجد درگاہ ہیں عیدگاہ جتنے بھی مسلم چیریٹی کے جگہ ہے وہ سارے جو ہے سرکار کے قبضے میں ہو جائے گا اور سرکار اپنے حساب سے اس کو جو ہے استعمال کرے گا تو جن لوگوں کو ابھی بھی نہیں معلوم ہے انہیں یہ چیز کو سرچ کر کے دیکھنا چاہیے کہ کیا ہے یہ قانون اس قانون سے کیا فائدہ اور کیا نقصان ہونے والا ہے بعض لوگ یوٹیوب پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون جو ہے اس لیے نہیں لگا ہے کہ مسجد چھن جائیں گی تو کیا ہے بھائی بتاؤ آپ ہی بتاؤ کیا ہے اس قانون کا مطلب ہم نے ایک دو ویڈیوز ایسے دیکھے اور کچھ لوگوں کو تو اس قانون کا ابھی تک کچھ پتا نہیں ہے انٹرویو جو نیوز والے لے رہے ہیں اس قانون کا اب تک ان لوگوں کو کچھ پتا ہی نہیں ہے کیا ہے مسلمانوں کیوں سو رہے ہو گفلت میں مت سو ایک دن یہ تلوار ہم پر بھی اٹھ کر آئے گی اس وقت ہمیں یہ ٹائم نہیں ملے گا کہ ہم کچھ کر سکیں اوائیسی صاحب اکیلے صدر میں اتنا چلا رہے ہیں لیکن کیا بولا جائے کیا ہی بولا جائے خیر جن لوگوں نے ایمیل نہیں کیا ہوں تک یہ ویڈیو شیئر کیجئے اس میں کیو آر کورڈ بھی ہے ایمیل کروائیے اور لنک بھی میں پروائیڈ کر رہا ہوں ڈسکرپسن میں ہے لنک اس پہ بھی کلک کر کے آپ جا کر کے جو ہے ایمیل کر سکتے ہیں باقی آج تک کا ہی وقت ہے اس کے بعد آپ کو وقت نہیں ملے گا السلام علیکم